یہ ہماری سیڈویسیں خراب کر رہی ہے اور ہمارا ٹائم ٹیبل بھی خراب کر رہی ہے میکسی کیبز کو بھی نقصان کر رہی ہے ہماری بیگ بسز کو بھی نقصان ہو رہا ہے ہماری مینی بسز کو بھی نقصان ہو رہا ہے یہ گارمنٹ کی ناکس ٹرانسپورٹ پالسی کی وجہ سے ہو رہا ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بھائی آپ کو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق چلنا ہے جو ہمارے پسینجر ہے وہ ہمارے ذریعہ معاش ہے ہم کوئی تکلیب نہیں دینا چاہتے ہیں یہ جو دکتیں یہ تو گارمنٹ کی وجہ سے ہمیں آ رہی ہے یہ آرٹیو کی وجہ سے ہمیں آ رہی ہے کیونکہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ 24 اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبنم خان ناظرین ابھی ہم موجود ہیں ویسٹرن ٹرانسپورٹ کمپنی کے آفس میں جہاں پہ ہماری آج بات چیت ہوگی فیروز احمد زرگر صاحب جو کی چیئرمن ہے ویسٹرن ٹرانسپورٹ کمپنی کے اور شیخ محمد یوسف صاحب جو کی سیکریٹری ہیں جنرل سیکریٹری ہیں کشمی ٹرانسپورٹ ویل فیر ایسوسییشن کے سر پہلے آپ کا بہت بہت سوگت ہے جذبہ 24 میں جو یہ الیکٹرک بسز آئی ہیں کتنی آئی ہیں کشمیر میں کس روٹ پہ ایویلیبل ہے اور کب تک یہ رہیں گی یا اس سے اور زیادہ بسز جو ہیں یہاں پہ آئیں گی تاکہ لوگوں کو زیادہ مشکلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جہاں تک الیکٹرک بسوں کا تعلق ہے یہ ایسار ٹی سی کو آئیے ہیں ہم پریویٹ ٹرانسپورٹر ٹرانسپورٹر سے ہمارے کو یہ آفشن نہیں ہے تو یہ گاڑیاں جو ایسار ٹی سی چلاتے ہیں یہ پیبل روٹ پہ چلتے ہیں جہاں ہماری گاڑیاں چلتی ہیں ان کے آگینے سے یہ چلتی ہے جبکہ ان کو ادر روٹ پہ چلنا چلنا ہے تو یہ وہاں نہیں چلتی ہے یہ ہماری سیرویسیں خراب کر رہے ہیں اور ہمارا ٹائم ٹیبل بھی خراب کر رہے ہیں اور دوسری بات ان کو یہ ہے کہ یہ شام کے وقت گائب ہو جاتی ہے شام کے وقت پسنجروں کو یہ دونکھا دیتی ہے یہ نہیں چلتی ہے تو یہ سارا لوڈ ہمارے گاڑیوں کے اور ہم پر ہی ہوتے ہیں دوسری بات ان کو یہ ہے کہ یہ ٹوانٹی سکس گاڑیاں آئی ہے تو اگر یہ دوسرے روٹو پر چلائیں گے جہاں ہماری کافی مشکلات ہے ہمارے گاڑیاں وہاں تھوڑی ہی ہے وہاں پر چلیں گے ہم کو بھی مدد مل جائیں گے اور لوگوں کو بھی فائدہ مل جائیں گے جیسے کہ میں کہوں گا چارڑور کے ایک تی طرف سے چلیں گے ناوگام کی طرف سے چلیں گے چھانپورا طرف کی طرف سے چلیں گے بڑھگاما کی طرف سے چلیں گے اس سائیڈ سے یہ نہیں چلتے ہیں بلکہ یہ ہمارے سورا میں چلتی ہے منڈی میں چلتی ہے پانتھا چوک پر چلتی ہے جہاں یہ ہم ہی کو نقصان کرتے ہیں اور اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں شام کے واقع یہ نہیں چلتے ہیں سر آپ سے جانے کی کوشش کریں گے کہ جیسے فیروس آپ نے کہا کہ ان گاڑیوں کے آنے کے قارن ہماری گاڑیوں کو کہیں نہ کہیں سے دکھل اندازی اس میں ہو رہی ہے پوری طریقے سے یہ گاڑیاں جو اپنا کام نہیں کریں اور شام کے سمعے پر گائب ہو جاتی ہیں آپ کا اس پر کیا کہا ہے دیکھیں جہاں تک ایسار تیسی کی بسوں کا تعلق ہے یا ای بسز آئی ہے ان کی الیکٹرک بسز اور جو بڑی بسز آئی ہے تو یہاں پہ ایک کوڈ ڈریکن ہوئی تھی کہ بیگ بسز کو یہاں سری نگر سٹی میں چلنے کی اجازت نہیں ہے جو ویسٹرن بس سرویس کی بسے تھی یا کیمڈی کی بسے تھی ان کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں تھی لیکن آپ دیکھ لیجئے اس وقت ایسار تیسی کی بسیں پورے شہر میں گھومتی ہے جبکہ ہمارا ایریا ریسٹکٹڈ کیا ہوا ہے گارمنٹ نے ہم جو چار کمپنی پہلے سری نگر سٹی میں یہ تھی وہ ذموار تھے ہم حیصل فری سرویس عوام کو فرام کر دیتے جب سے یہ بسے آئی ہے نہ ان کا کوئی ٹائم ٹیبل ہے صبح کے ٹائم میں یہ آتے ہیں ہر ایک روٹ پہ ہمارے جو بھی وائیبل روٹس ہے اس سے پہلے بھی ان کو نیورم کے تاتھ گاڑیاں آئی تھی تو وہ گاڑیاں لوگوں کو سہولیت پہنچانے کے لیے ان کو سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک سبسیڈی کے تاتھ ملی تھی یہ وہ گاڑیاں لوگوں کو یہاں پہ جو ٹرانسپورٹ فیسلٹی بیزک ٹرانسپورٹ فیسلٹی فرام کرنے کے لیے لیکن انہوں نے وہ گاڑیاں چلائی پھر کنٹریکٹ بیسس پہ فوج کے ساتھ نیورم کے تاتھ جو گاڑیاں عوامی بہبود کے لیے ملی ہوئی تھی آج بھی جو گاڑیاں ان کو گورنمنٹ نے دی ہے یہ کسی ٹائم ٹیبل انہوں نے ہمارا بھی سسٹم ڈیریل کیا ہوا ہے یہ تو دن میں چلتے ہیں شام کے وقت غائب ہوتے ہیں شام کے وقت کسی روٹ پہ نہیں ہوتے ہیں اور ان کو بعض عابطہ ہمارے ساتھ ٹائم ٹیبل کے مطابق جہاں پہ ہمیں شفٹ کیا گیا ہے جیسے پانتو چوک میں ہمیں شفٹ کیا گیا ہے ہمیں پاریم پورا میں شفٹ کیا گیا ہے آپ دیکھ دیجئے سیکٹیٹ کے پاس ان کی گاڑیاں لگی ہوتی ہے آرٹیو آفس کے باہر ان کی گاڑیاں لگی ہوتی ہے اور باون سیٹس کی گاڑیاں ہیں جسے یہ پورا سسٹم جو کی سومو میکسی کیبز کو بھی نقصان کر رہی ہے ہماری بیگ بسز کو بھی نقصان ہو رہا ہے ہماری مینی بسز کو بھی نقصان ہو رہا ہے یہ گارمنٹ کی ناکس ٹرانسپورٹ پالسی کی وجہ سے ہو رہا ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بھئی آپ کو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق چلنا ہے جیسے ہمارا ٹائم ٹیبل ہے ونٹر ٹائم ٹیبل ہے ہمارا جو پریویٹ ٹرانسپورٹ کے لیے انہوں نے کہا ہے ہمیں صبح ونٹر کے لیے ہمیں آڑھ بجے سے ساتھ بجے تک ہمیں عوام کو ٹرانسپورٹ فیسلٹی مایا رکھنی ہے تو یہ جو سسٹم دیریل ہو رہا تھا پہلے میکسی کیبز کی وجہ سے دیریل ہوا تھا ابھی یہ بیگ بسز کی وجہ سے دیریل ہو رہا ہے جو ایسارٹیسی کی بسیں یہاں چل رہی ہے ہمارے ڈریور نقصان میں چل رہے ہیں ہماری گاڑیاں وہ شام کو ہمیں دکت آتی ہے پھر ان کو بولنے کے لیے آپ کو ساتھ بجے تک چلنا ہے کیونکہ جب ان کی گاڑیاں صبح آتی ہے جب سواریوں کا رش ہوتا ہے کسی بھی آپ پانتر چوک جائیے اور یہ کسی ٹائم ٹیبل کے ہماری وہاں بیس گاڑیاں ہوتی ہیں یہ آتے ہیں پہلے ہی ان کو نمبر دیا جاتا ہے اور یہ چلے جاتے ہیں یہ ہمارے ٹائم ٹیبل کے جو دس گاڑیاں ہماری وہاں لگی ہوتی ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں سورہ آئیں گے وہاں سے اٹھائیں گے سواریاں دس گاڑیاں بیس گاڑی ہماری لگی ہوتی ہے روٹس پہ یہ آتے ہیں جاتے ہیں پھر شام کو گائب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے شہری عوام کو بہت سی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ہم نہیں تو ہمیں پتا ہے کہ جو ہماری سواری ہے جو ہمارے پسنجر ہے وہ ہمارے ذریعہ معاشی ہے ہم کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں ریاض مطلب سری نگر شہر کے عوام کو ہم ہمتن ٹرانسپورٹ مائے سر رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو دکتیں یہ تو گورنمنٹ کی وجہ سے ہمیں آ رہی ہے یہ آرٹیو کی وجہ سے ہمیں آ رہی ہے کیونکہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی یہ ہمیں ایس آر ٹی سی والے ہمارے روٹوں پہ جو جو جن روٹوں کو ہم نے بڑے ہی نامسائد حالات میں بھی چلایا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے تین دائوں سے یہاں کتنے نامسائد حالات میں ہمارے ڈریور ہماری گاڑیوں کو کتنا نقصان ہوا ہے ہمارے ڈریوروں کو کتنے ڈریور ہمارے مارے گئے پھر بھی ہم مطلب ہمت نہیں آرتے تو ہم عوام کو ٹرانسپورٹ سولیت مائے سر رکھتے تھے لیکن آج کل آپ دیکھ لیجئے خود آپ دیکھ لیجئے آپ سیکٹریٹ کے پاس جائیے آپ دیکھ لے کتنی گاڑیاں لگی ہوتی ہے ہر ایک ڈسٹرک کے لیے میکسی کیبز کا بھی نقصان ہو رہا ہے ان کو وہاں پہ دکیل آ گیا یہاں سے ان کو سووت کشمیر سے دکیل آ گیا بیگ بسز کو وہاں دکیل آ گیا پاریم پورا میں ادھر پانتہ چوک میں لیکن یہ جو بیگ بسز ان کی ہے جو کوٹ ڈریکشن ہے تو اس میں کوٹ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ خالی ویسٹرن کو جانا ہے اس وقت ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ایک آڈر اجرا ہوا تھا ہول فلیٹ ہمیں چلانے کے لیے پاریم پورا اور پانتہ چوک سے چلانے کے لیے کہا گیا اس میں احسار تیسے کو بھی یہی ہدایت دی گئی تھی یہی ڈریکشن اس کے لیے بھی ہے جو ہمارے لیے ڈریکشن نہیں لیکن وہ وہ جبی وہ ڈریکشن نہیں چل رہی ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دکتیں آ رہی ہے شہری عوام کو بھی اور ہمیں بھی ہمارے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹروں کوئی بھی سر آپ سے جانے کی کوشش کریں گے کہ کل ہماری چینل ہیں کل ہماری ٹیم نے ایک وزٹ ایک کیا تھا بٹ معلوم ہے اور کافی ہمیں اچھا لگا تھا کہ دیر رات سے بھی یہاں پہ جو ہے چاٹا گاڑیاں منی بسز جو ہے چل رہی تھی اور عمام کو کوئی دکت نہیں ہوئی اتنی زیادہ لیکن اگر ہم کچھ اور جگہوں کی بات کریں جیسے ہم آہ اقبال پاک کے اپوزٹ والے سائیڈ کی بات کریں جہاں سے ناؤگام کے نیہا ماکنی پورا یا انہی سائیڈ بائی پاس والے ایڈیا سائیڈ جو بھی گاڑیاں چلتی ہیں ان کو کافی زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے منی بسز کیا ہی سو موز تک ایویلیبل نہیں ہوتی ہیں اس چیز کا سب سے بڑا کارن کیا ہے سب جہاں تک شاہری سرین نگر کا تعلق ہے ہم کافی شکر گزار ہے ایس ایس بی ٹرافک صاحب کی جنہوں نے ایک بڑا مافیا بند کیا ہے اور اس بند ہونے کے وجہ سے ہمارا روزگار بڑھ گیا دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرافک کنزیکشن یہاں تھی کافی بیڑ بارڈ لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو گئی تو لوگوں کو بھی فائدہ ہو گئے اور ہم پر ہم پر وہ دباؤ پڑا ہوا ہے کہ اس ایس بی ٹرافک نے ہمیں ساڑھے ساتھ بجے تک یہاں ہمارا آفیس بھی کھلا رہتا ہے ہم بھی ڈیوٹیاں دیتے ہیں ہمارے ملاجمت ہر کونے پر کھڑا ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی دکت نہ ہو جائے دوسری بات جو آپ نے کہہ ہے کہ کہ ہمارے اس رامبا کی سائیڈ سے جو پرابلمیٹ ہو رہے ہیں اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کی پالسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں ایک تو انہوں نے اڈا رکھا ہے جو جہانگیر چوک سے ایک کلومیٹر دوری پر ہے تو ہمارے بزرگ ہمارے عورتیں ہمارے بچے وہاں چل نہیں سکتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی پرابلم وہ ہے دوسری بات وہاں پر کوئی لائٹنگ سسٹم نہیں ہے چھ سات سو سوموز وہاں چلتے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہے اس ٹیڈ میں سارے نہیں آتے ہیں دوسری بات ہم نے بات کیا ہے اس اس پی صاحب کے ساتھ ہمیں ایل ڈی کے ساتھ ساتھ جو پارک ہے چرانس پارک اس کے دیوار کے ساتھ ہمیں پانچ آٹھ گاڑیوں کے لیے پرمیشن دے مگر ابھی وہ بات نہیں بات ہی چل رہی ہے تو وہ ابھی مانا نہیں اگر وہ مان جائیں گے وہاں پانچ آٹھ گاڑیوں کے لیے تو ہم پورا یقین دیتے ہیں لوگوں کو ہم ساڑھے سات بجے تک وہاں سیروس رکھیں گے دوسری بات وہاں یہ ہے جہانگیر چوک سے جو ہماری سوم چل رہے ہیں وہ بند ہو گئی تو وہ بھی ایک قارن ہے اگر کسی اور جگہ سے وہ ہمارے ساتھ اور بھی ایک میٹک کریں گے اس کو سلوشن کو یہ اچھا دیں گے ہم وہاں بھی رکھیں گے آپ نے ملازمی کو بھی رکھیں گے اور گاڑیاں بھی شام دیر تک رکھیں گے اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اور زیادہ سٹپ اٹھانے چاہیے کیونکہ کافی زیادہ سردقت ہو جاتی ہے جیسے آپ کو میں اپنا اپنی اپینین بتانا چاہوں پرسنلی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کافی زیادہ انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے ان کو کافی دور تک چلنا پڑتا ہے پہلے تو ایلڈی کے سامنے گاڑیاں ہوتی تھی ایویلیبل لیکن اب ان کو آدھا کلومیٹر تب بھی چل کے جانا پڑتا ہے ٹائگور ہال کے پیچھے وہاں پہ بھی ان کو گاڑیاں رکھنے کی اتنی زیادہ اجازت نہیں ہوتی ہے سواریاں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ گاڑیوں میں اتنا رش ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو دکے دینے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں اور منی بسس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اس چیز کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا سٹپ اٹھانا چاہیے کیونکہ وہاں کی عوام کو کافی زیادہ دکت ہو رہی ہے سر واقعی اس میں ایک میں گزارش کر رہا ہوں آر ٹو کشمیر کو ایس سپی ٹرائفک ڈی سی صاحب یہ ایک یہ ہمارے چیئرمن ہے ڈی سی صاحب یہ بلائے ایک میٹنگ بلائے اس کے لیے یہ سوچ سمجھ کے ایک پالسی بنائے جو وہاں چار پانچ سو منی بسے یہ سوموز ہمارے ہیں ان کو فکس روٹ کریں جہاں جیسے کہ جہاں گیر چوک سے کسی کو چھانو پورا جہاں گیر چوک سے ناؤگام کرالو پورا اسی طرح سے یہ بند ہو جائیں گے یہ ایک سائیڈ سین پر نہیں جائیں گے ان کی جو روٹ پرمنٹس ہے یہ انڈر کنڈشن کے تحت اس چلیں گے یہ جائیں گے جہاں سائی کے ابھی سیزن آ رہے ہیں ٹورسٹوں کے ساتھ یہ نہیں جائیں گے ٹورسٹوں کے ساتھ ان کا فکس روٹ پرمنٹ بن جائیں جے فکس روٹ بن جائیں گے جس کی وجہ سے یہ وہاں کا جو پرابلم اس ہے وہ سالو ہو جائیں گے آپ سے جانے کی کوشش کریں گے کہ جیسے بسز میں یا منی بسز کی ہم بات کر رہے ہیں تو لکھا ہوا ہوتا ہے بسز میں ریزرور سیٹس فار وومنز یا ڈسیبل پرسنز کے لیے تو سر آپ کو کیا لگتا ہے اس چیز کے لیے ہمیں کوئی محیم بھی اٹھانی چاہیے اس چیز کے لیے ہمیں کیا سٹپ اٹھانے چاہیے کہ گاڑی میں چڑھتے سمیں ہی ایک میل کو ایک مرد کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ والی جتنی بھی سیٹس ہے یہ ایک فیمیل کے لیے ایک وومن کے لیے ہیں تو وہ وہاں پہ نہ ہی بیٹھے وہ سائیڈ میں بیٹھے اور عزت کرتے ہوئے ماں بہنوں کی ان کو سائیڈ میں وہ جگہ چھوڑ دے ہمیں اس چیز کے لیے کیا سٹپ اٹھانا چاہیے سر پارمنٹ نے ہمیں پہلے ہی ہدایت دی ہوئی ہے کہ لیڈیز کے لیے اور ڈسیبل پرسنز کے لیے ہم نے بازہ بیٹا طور پر اپنی گاڑیوں میں لکھا ہوا ہے دی اے سیٹس ریزرو رکھے ہوئے ہیں ہم نے تو وہ سیٹے جب ہم نے ریزرو رکھی ہے تو اب لوگوں کو خود ہی اس کا یہ دیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں اٹھنا چاہیے جہاں پہ میں لیڈیز سیٹ پہ بیٹھا ہوں مجھے سیوک سینس ایسی ہونی چاہیے میں لیڈیز کو دیکھوں کسی ماں بہن کو دیکھوں مجھے خود ہی اٹھ رہا ہے اگر میں نہیں اٹھا تو اس لیڈی کو بھی دیزست کرنا ہے جو ہماری گاڑی میں آئے گی اس وہ دیکھے گے کہ میری سیٹ پہ میری لیڈیز سیٹ میری ریزرو سیٹ ہے وہ اس آہ مرد کو کہہ سکتی ہے بھائی آپ یہاں سے اٹھو یہ میرے لیے ریزرو ہے تو اس میں ایک بیداری مہیم آہ کی ضرورت ہے جو کہ ایویرنس آہ ہونی چاہیے اس میں اس میں آہ خاصا ہماری ماں بہنوں کا بیٹیوں کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ بھی آہ جورت کرے کہ وہ اس جو جس لیڈیز پہ جس لیڈیز سیٹ پہ کوئی مرد بیٹھا وہ اس کو میری سیٹ ہے آپ اٹھئے اسی طرح سے ایک مرد کو بھی ایک احساس پیدا کرنا ہے کہ میں لیڈی سیٹ پہ بیٹھا ہوں ایک لیڈیز آپ گاڑی میں آئی مجھے چھوڑنی چاہیے یہ سیٹ اس کی عزت کے لیے اس کے احترام کے لیے کیونکہ ہم بھی ماں بہن والے ہیں لیکن دیکھئے کیا ہوتا ہے ہماری گاڑیوں میں کبھی کبھار بہت سے جگڑے ہوتے ہیں جب ہمارا کنڈکٹر یا ڈریور ان کو بولتا ہے بھائی آپ اٹھئے وہ اس کو آدھر وائز لے کے وہ فار گانڈ لیتے ہیں ہمارا ان کو کہنا تو وہ اٹھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سے بہت بار ہمیں دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ایک بیداری مہم ہونی چاہیے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے میڈیا کی طرف سے بھی ہونی چاہیے ایک پروگرام ہونا چاہیے ہر ایک سٹینڈ میں ہر ایک جگہ وومین اس کالیج میں ہونا چاہیے جہاں پہ بھی مطلب عورتوں کا حجوم رہتا ہے ان کو ان کو بھی ایویر کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کہہ سکتی ہو کہ یہ بھائی میری سیٹھیں آپ اٹھئے آپ دیکھ رہے تھے جذبات 24 میں شبنم خان وید کیامرا پرسن پرویس خان کے ساتھ